عمران خان صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی سے اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جس نے بھی کرنی ہے وہ کریں کیا اس کے پیچھے کوئی محرکات ہیں کیا عمران خان صاحب کسی سپیسیفک چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی اہم شخصیت کو یا کسی ڈیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ ڈیٹ راؤنس کر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو انہوں نے جو ڈیٹ رکھی ہے یہ تو براہ راست بتا رہی ہے انڈکیشن نے اس بات کی کہ وہ نہ صرف ڈیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ اس ڈیٹ سے اور اس تائیناتی سے جو 29 نومبر کو ہونی ہے یعنی اس نے چار سے نہ ہے تو اس حوالے سے بھی جو چاہے وہ شخصیت ہے تو اس حوالے سے بھی ان کے کنسرنز موجود ہیں اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ثابت وزیراعظم کے طور پر انہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں علم ہیں بہت سارے لوگوں کے رجانات کے بارے میں علم ہیں اور اس وقت خاص طور پر ان کا جو پولٹیکل اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب اے پولٹیکل ہونے کا نعرہ لگا دیا گیا ہے جب چیزوں میں جب غیر سیاسی ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اب ان باتوں میں سبسٹانس بھی ہو پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے میری بات کو کوئی برا نہ مانے چونکہ اس میں ہلکی سی تھوڑی تلخی ہے تو میں اس وجہ سے پہلے ہی معافی مانگ دیتا ہوں پاکستان کی یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی کئی دفعہ غیر سیاسی ہونے کنارے لگائے گئے کئی دفعہ یہ پولٹیکل ہونی کی بات کی گئی لیکن اس کے نتائج وہ نہیں نکلے تو لہٰذا اس بات سے یقین آتے آتے کچھ دیر لگے گی اور بالخصوص عمران خان صاحب کو تو بہت ہی دیر لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں ان کی جو حکومت گئی ہے وہ ایک مخصوص ارینجمنٹ کی وجہ سے گئی ہے جب پاور سرکچر کے امیر ایک مخصوص ارینجمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے ان کی حکومت چلی گی تو لہٰذا ان کا یہ بدرجہ اولا ان کو یہ سمجھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کہیں آنے والے دنوں میں کچھ ایسا تو نہیں ہونے والا جو ان کے سیاسی مفادات کو ذک پہنچا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیجٹ میٹ پولٹیکل ان کا جو ایجنڈا ہے کوئی بھی پولٹیکل جماعت ہوتی ان کی جگہ تو شاید ایسی لے کے چلتی کوئی بھی پہنچا ہے